اسلام علیکم اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اور اس کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ایک فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے جو تقریباً سوا دو گھنٹے جاری رہی اس کے علامیے کا انتظار کیا جارہا ہے لیکن کبھی امکان یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی واضح قسم کی اور جو حکمت عملی ہے اس کا اعلان سامنے آنا چاہیے کہ یہ سلسلہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز میں مداخلت کا سلسلہ اس کو روکا جا سکے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ایک انیوزیل سیچوئیشن کے طور پر دیکھا جائے کہ چھے ججز کا خط سامنے آئے لیکن اس سے پہلے بھی ججز جس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا کیس ہمارے سامنے ہیں وہ پبلیکلی ان اشیوز کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں بلکہ جس بنا پہ ان کو عدالت سے چھوٹی کروائی گئی تھی انہوں نے ایک میٹنگ کے اندر بار میٹنگ کے اندر سب کے سامنے کھلے عام اس چیز کا اظہار کیا کہ کس طریقے سے اس چیز کو مینج کیا جا رہا ہے اور بنچ فکسنگ کے الزامات جو تھے وہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی آئے خود جسٹس قاضی فائزی صاحب نے اس کے اوپر بڑی سٹرانگ پوزیشن لی اور اب چھے ججز ہیں اور ان چھے ججز نے جو خط تحریر کیا اس کے اندر الزامات کی نویت جو ہے کافی حد تک کہنا چاہیے کہ شرمناک ہے اور پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں ان کو کس طریقے سے مینج کیا جاتا ہے وہ دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر ہائیس لیول آف جو آپ کا جیریشل سسٹم ہے وہاں پر ججز جو ہیں وہ اتنے ولنرابل ہیں اور ولنرابلٹی کا اندازہ کریے کہ ایک سال سے وہ تگو دو میں ہیں دس مئی دوہزار تئیس کو انہوں نے پہلا خط تحریر کیا تھا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو اس کے علاوہ انہوں نے ایک میٹنگ کا تذکرہ کیا اور یہ ڈاکومنٹیڈ ہے ان کی میٹنگ جو سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس عمر اتہاب انجال کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد بارہ فروی اسی سال دوہزار چوبیس کو دوسری بار بھی خط لکھا ہے تمام ایشوز انہوں نے ہائیلائٹ کی ہیں ججز کا نام لے کر انسیڈنٹس جو ہیں وہ گنوائی ہیں ساتھ وہ لیٹرز کی کاپی ریٹیچ کی ہیں جو انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھی لیکن اس کے اوپر بھی شنوائی نہیں ہوئی سپریم کورٹ سے بھی ان کو کوئی انصاف نہیں ملا تو اب انہوں نے ایک خط لکھا ہے جو پریس کے سامنے آگیا خط کے اندر وہ کہتے ہیں کیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ مئی دوہزار تئیس میں ہائی کورٹ کے ایک جج کے برادرے نسبتی کو اغوا کیا گیا ایک جج کی رہائشگاہ سے خفیہ کیمرے برامت ہوئے کیمرے سے منسلک یو ایس بی کو برامت کیا گیا جس میں جج اور ان کے اہل خانہ کی نیجی ویڈیوز تھیں چیف جسٹس ہائی کورٹ کو مداخلت کرنے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے خط لکھا ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی جانب سے کوئی کاروائی نہیں کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے معاملہ جیوڈیشل کنوننشن بلانے کا کیا ہے ہر جج چیف جسٹس فائز عیسیٰ یا جسٹس شوکز عزیز صدیقی جتنا بہادر نہیں ہوتا یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ ہم آپ جتنے بہادر نہیں ہیں ہمیں انصاف دیں اور اس کا کوئی طریقہ کار تیع کریں اسلامباد ہائی کورٹ کے خط میں تیریان کیس کے دوران دباؤ کا تذکرہ ہے اسی طریقے سے عمران خان کے خلاف دو ججوں نے کیس کو ناقابل سمات کہا کیس کو ناقابل سمات کہنے پر ججز پر شدید دباؤ تھا ایک جج صاحب جو تھے ان کو سپتال جانا پڑا چیف جسٹس ہائی کورٹ نے یقین ہانی کرائی کہ اب کوئی مداخلت نہیں کرے گا اور اس طرح کے بہت سے نکات ہیں چھے صفات کے اوپر ان کا اپنا خط ہے اور اس کے علاوہ جو دو لیٹرز انہوں نے اٹیج کی ہیں جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھیں تو آج پروگرام میں اس ایشو کو کوشش کریں گے کہ اپنے پینلس کے ساتھ دسکرس کریں کہ اس کا وی آؤٹ کیا ہونا چاہیے یہ دوبارہ میں دھوہر آ رہا ہوں کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے میں ایز جنرلس آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر پرنامہ کیس کا جو معاملہ تھا اس وقت بھی جو ججز تھے وہ کافی حد تک مینج ہوئے وہ چاہے کانٹویمیلٹی کورٹ کا کوئی جج ہوگا یا سپریم کورٹ کا جج ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا دوبارہ دھوہر آ کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کے اوپر اور جھنگیترین والے کیس کے اوپر ججمنٹس آنے سے پہلے ایز جنرلس مجھے پتا تھا کہ فیصلہ کیا آ رہا ہے میں اس سے زیادہ کھل کے کچھ اور چیز نہیں بتا سکتا اور یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے تھا اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر انواز ہونے سے پہلے ایک جنرلس کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے کی کتنی کریڈبلیٹی ہوگی کتنی اس کی انٹیگریٹی ہوگی یہ ہمیں سب کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے اور یہ سلسلہ جب تک روکیں گے نہیں تب تک یہاں انصاف کا نظام آگے نہیں چلے گا نواز شریف کو جس پرنامہ پیپرز میں وہ میفوئر اپارٹمنٹس کے اوپر نکالا گیا تھا وہ اسی نواز شریف کی آج بھی ملکیا تھا اور اسی گھر کے اندر وہ رہتے بھی ہیں پہلے نواز کو نکالا اس کو سزا دی جیل میں ڈالا بیٹی کو نکالا سزا دی جیل میں ڈالا پھر کہا بیٹی والے کیس میں فیصلہ ہی کوئی جاندار نہیں تھا جب حالات بدل گئے حکومت بدل گئی پرانی جو اسٹیبلشمنٹ بھی تھی وہ بھی تبدیل ہو گئی تو پھر دوبارہ فیصلہ کیا آیا کہ نہیں مریم بے ایک سور زمانت کر دی بائزت بری پھر کہا کیونکہ مریم اس کیس میں بری ہوگی اب نواز کے اوپر بھی کوئی کیس نہیں ہے نواز بھی بری اب ان کے بیٹے بھی آئے ہیں جس میں سے ایک بیٹے نے کہا تھا کہ یہ خادم اصل میں مالک ہے وہ بیٹے بھی آئے ہیں بیٹوں کو بھی زمانت ہوئی وہ بھی بری اب سوال یہ ہے کہ پہلا فیصلہ غلط تھا تو پھر پہلے والے ججوں کو سزا دے دیں یہ اب والا غلط ہے تو پھر اب والوں کو سزا دے دیں کوئی ایک تو غلط ہے دونوں چیزیں بیک ویک درست نہیں ہو سکتی تو یہ نظامی انصاف نہیں ہے اس طرح سے لوگوں کے ساتھ مزاک نہیں کرنا چاہیے یہ مینج کر کے اس طرح سے فیصلے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اس فیصلوں کی کوئی وقت کوئی وقار اس کے اندر رہ نہیں جاتا نہ اس عدلیہ کے رہ جاتا ہے آج جو ہمارے ساتھ پینلسٹ ہیں عابد شیئر علی صاحب رہنما ہے پاکستان مسلمین نواز سے عاطف خان صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کانسل کے سینے رہنما ہے دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کوشش کریں گے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی پروگرام کے درمیان میں ہمیں مل جائے تو ان سے بھی بات کریں عابد شیئر علی صاحب جو چھے ججز کا خط ہے اس کے اندر الزامات کی نویت ویل ڈاکومنٹیڈ ہے انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو دو خط بھی ساتھ اٹیج کی ہوئے یہ ایک ایک سٹیپ نظر آتا ہے کہ کہاں کیا کیا وہ لکھ رہے ہیں آپ کا ردیمار میں سمجھتا ہوں بہت شکریہ مولد صاحب یہ سلسلہ انہوں نے جب عمر عطاب اندیال صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے تو یہ سلسلہ تو اس وقت انہوں نے ان کو لکھا انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی ہمارا تو ڈے ون سے موقع تھا جب ابھی شوق صدیقی صاحب کی آپ جس طرح بات فرمارے ہیں جس طرح فیض امید صاحب کے حوالے سے انہوں نے خود بتایا کہ انہوں نے کس طرح کہ نواز شریف صاحب کو سزا دے دے مریم نواز شریف صاحب کو سزا دے دے ہمارے دو سال کی منت کا معاملہ ہے یہ آپ کی بات کی تصدیق ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنے لوگوں کو لاکر اپنے مرضی کے فیصلے کر کے قومی لیڈروں کو عوامی لیڈروں کو بدنام کرنے کی ایک منگرڈ سازش کی اور اس کے بعد آپ کو پتہ پھر عمران خان کے کیس میں بندیال عمر اتاب بندیال نے جس طرح پھر ڈائریکشن پاس آن کی ہائی کورٹ کے ججز کو پھر انہوں نے گوڈ ٹو سی یو کہہ کر کہا ایک امپریشن دینا ہوتا ہے جب سینئر کورٹ کا ایک فیصلہ آ جائے تو پھر جونئر کورٹ اس کو اس کی ہیرن نہیں کر سکتی ہے آپ کے خیال ہے کہ ہمیشہ اسے جا جیسی میں نے جائے میری میری اکثر بات یہ ہے کہ اب نہائیت ہی عدب کے ساتھ ایک کیس کیا ہوا ہے محسن اکتر کیانی صاحب کے خلاف ریفرنس ایک کرپشن کا کیس ان کے خلاف گیا ہے دیکھیں جب آپ عدل اور انصاف کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ چھبیس کروڑ عوام جو اس وقت انصاف سے محروم ہیں جن کے کیس کیسز پچھلے کئی دہائیوں سے کوٹس کے اندر پینڈنگ ہے سینکڑوں کو ان کی نسلیں ختم ہوگی ہیں ملے صاحب کیسز ختم نہیں ہوئے اب ججز مراد بھی لیتے ہیں تنخواہیں بھی لیتے ہیں فیصلے تو ان کو آپ امریکہ میں چلے جائیں انگلینڈ کی برطانیہ کی مثالے دیتے ہیں وہاں تو رات کے بارہ میں تک بھی ججز آن ڈیوٹی ہوتے ہیں تو یہ بارہ مجھے کے بعد کام ختم کرنا یہ میری سمجھ میں نہیں آتی بڑے کیسز ہوں تو پھر لمبا بھی چلتا ہے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے فیصلوں سے ہونا چاہیے میری میرا میرا سوال یہ ہے کہ موسیٰ اکتر کیانی صاحب کے خلاف ایک ریفرنس جاتا ہے کرپشن کا اور کرپ پریکٹسز کا یہ اب اس کے سپریم جیڈیشل کانسل کے اندر اگر ان کا فیصلہ جاتا ہے کیا یہ ججز کا اکتیار ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اپنی سپیڈیر کورٹ کے ججز کو ملائن کریں جہاں ان سے ارجینے کی بات کریں ایک جس نے کرپشن کی ہے وہ اپنا سپریم جیڈیشل کانسل کے سامنے محقب دیں آپ ہمارے اوپر نیپ کے کیسز نہیں کرتے کیا ہمارے خاندانوں کو آپ نہیں رگڑتے اب میرے والد صاحب کو چودہ سال کی سزا دی جنر مشرف کے طور پر ان کو چھے چھے مہینے سورج نہیں دکھایا گیا ملک صاحب اب جب ان کو ہائی کورٹ نے بھی آنریبلی ایگزانریٹ کیا سپریم کورٹ نے بھی کیا جب چودری شیرلی کے چار سال اب اٹک کلے کی وہ کورنما جیر کے اندر گزاریں گے اب میرے باپ کوئی جو ہیلتھ کا ہارٹ کا ایشو ہوا ان کے چھتیز ادار وہاں پہ ایشو اکرم شیخ صاحب کو فان کی پوچھی ہے کہ میرے باپ کیوں انہوں نے کنڈیشن دیکھی تو ان ججز نے جنہوں نے بیٹھ کے ان کوٹس کے اندر فیصلے دیئے کنہوں نے کروایا تھے وہ فیصلے تو یہ ملک صاحب یہ پھر آپ اس کی تیہ تک جائیں اب آپ کی جب سپریم آتف صاحب سے بھی اس پر آلے لیں آتف صاحب آپ فرمائیں یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک نکتہ نظر ہے میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن چھ جج ہے بابر ستار صاحب کو ہم لوگ تب سے جانتے ہیں جب وہ لکھا بھی کرتے تھے ویڈی اپرائیڈ پرسن مجھے کسی کے انڈیویجو لیکٹ سے کچھ نہیں کہنا لیکن وہ چھ جج ہیں اور چھ ججوں نے انسیڈنٹس گنوائی ہیں اگر ان کا کسی کا غلط کام ہے تو وہ لیدہ سے دیکھا جا سکتا ہے لیکن انسیڈنٹس کو تو پروب ہونا چاہیے دیکھیں اس کو دو الگ الگ طریقے سے ہم میں اس پر بات کروں گا ایک تو ضروری چیز یہ ہے جو آج کا یا کل کا جو خط آیا ہے باقی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب کو غلط سزا ہوئی ہم کہیں گے عمران خان صاحب کو غلط سزا ہوئی وہ تو ایک اور بحیث ہے یا جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں کہا کہ آپ کو پتا چلا بحیثیت جرنلسٹ کے یہ فیصلہ آنے والا ہے مطلب اس طرح کی باتیں تو سنائی بہت دیتی تھی میں نے کوئی اڑتی ہوئی نہیں تھی سنی میں نے ان سے سنی تھی کہ جو موس کریڈبل پرسن ہوتا ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن پھر بھی دیکھیں یہ ہماری تاریخ کا یہ جوڈیشری کی تاریخ کا میرے خیال میں یہ اگر اس کو آپ سیریسلی دیکھیں نا یہ جو کل کی بات ہے اتنا اوپن اور اتنا ڈاکومنٹیٹ میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح کی الیگیشن نہیں لگی شوکت صدیقی وارا کیس بھی ایسا ہی تھا نہیں لیکن تو ایک کسی نے پوچھا نہیں وہ ایک ایک شخص تھا کھڑا ہوا تھا یہاں چھے جج آئے ہیں یہاں چھے جج ہیں سرونگ جج ہیں اور فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ فیکسنگ والے الیگیشن پہ یہی پوزیشن لی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں چھے جج ہیں اور انہوں نے خط کس کو لکھا ہے چیف جسس آف پاکستان کو ہائی کورٹ کے چیف جسس اس کو اب یہ دیکھیں اس سے تو ہمارا پوائنٹ تو خیر اپروو ہو ہی گیا مطلب اگر بعد میں پیچھے جاتے ہیں آج کی اس چیز میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا لیکن آج کی عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں یا ٹیریان کا جو کیس ہے اس میں تو کلیر کٹ ہی آ گیا ہے کہ یہ پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں آپ یہ فیصلہ کریں آپ یہ فیصلہ نہ کریں آتف صاحب تھوڑا سا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے دیکھیں میں نے آپ کو جو کیس نواز والا گنوایا تھا یا ابھی عمران والے کیسز کو بھی ساتھ ملا لیں اس کی سائفر والے کیسز میں جس طریقے سے سزا ہوئی یا توشہ خانہ میں وہ سن سکتا تھا جرا کا موقع دے سکتا تھا اس نے ٹھک سے مور لگائی فیصلہ کیا اور چلا گیا تو ہائی پروفائل کیسز خواہ نواز کیوں یا عمران کیوں کیا اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ جلدوں کی آرم ٹویسٹنگ کر کے فیصلے لیا جاتا ہے میں تو دیکھیں میرے اگر کہیں آپ کلپس نکال کے دیکھ لیں ٹی وی پروگرامز میں بھی جلسوں میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جو آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستان ٹھیک کروں گا اور وہ جوڈیشری کے سسٹم کو ٹھیک کے بغیر پاکستان کو ٹھیک کرنے کا سوچتا ہے وہ یا تو اس کو پتا نہیں ہے یا وہ جھوڑ بول رہا ہے جب تک آپ یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے نا یہ پل بنانا سڑکے بنانا باقی چیزیں یہ ساری ہو جائیں گی آپ صرف جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں باقی اور مجھے اس چیز پر افسوس بھی ہوتا ہے یہ ہمارے جو کبھی کبھی جج سائبان ایسے سکول کا دورہ کر رہے ہیں اور ہسپتال ٹھیک نہیں ہے اور یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ایڈمیسٹریٹیو کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی سپیریر جوڈیشری میں مطلب ہائی کورٹ کوئی معمولی وہ تو نہیں ہے نیچے تو چھوڑیں نیچے جو حالات ہیں جو آدمی چاہے چیف جسس ہو اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے اور جو آدمی ایز ای پولٹیکل لیڈر یہ کہا رہے کہ جی میں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں میں پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہوں اور اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا تو وہ میرے خیال میں مضاق کر رہا ہے اچھے اس میں دو کام ہوئے ہیں آپ لوگوں کا مکمل ایک دوسرے ہے کہ سیاسی طور پر تو احتفاق نہیں ہو سکتا لیکن ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسس افتخار چودری ساکر نصار سمیت ان لوگوں نے پاپلوریزم کی طرف بہت گئے ہیں عملی کام عدالت کو ٹھیک کرنے پہ نہیں کیا ہمارے جو پولٹیکل لیڈرز تھے جس میں عمران خان شامل ہیں انہوں نے پولٹیکل آپونینٹس کو جیلوں میں ڈالنے پہ بہت زور دیا آپ کی جماعت بھی اس میں شامل ہے انصاف کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے پڑانے پہ زور نہیں دیا آپ باری باری پھستے ہیں اس میں سب کو نائنصافی ہوتی ہے لیکن آپ جب اقدار میں یا طاقت میں پاور میں ہوتے ہیں چیف جسٹس کرسی پہ ہوتا ہے یا آپ لوگ وزیراعظم بنتے ہیں اس وقت اس نظام کو نہیں ٹھیک کرتے ہیں مرے سب میرے بھائی عاطف صاحب ابھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اچھی بات ہے یہ آئے ہیں یہاں پہ میں ان کو آفر کرتا ہوں آئے ہیں اس پر قانون سازی کرتے ہیں مل کر انصاف اور جیڈیشل سسٹم کے اوپر مل کر اس پر کام کرتے ہیں تاکہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو پارلیمان کا کام ہے اس کو پارلیمنٹ کو ہی کرنا ہے کسی نتھو خیرے نے نہیں کرنا آئیں آپ ہمارے دار مل کر ایک سیاسی اقتلافات ہیں ہونے بھی چاہیے یہ رہیں گے بھی لیکن اب لوگوں نے اعتماد کر دیا ووٹ دے دیئے سسٹم بن گیا پارلیمنٹ بن گئی میں آپ کو کہتا ہوں آئیں مل کر بیٹھے پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر قانون سازی کرنے جاتا کہ آپ نے فرمایا ٹیریان کے کیس کا بھائی اس کے اندر کیلیفورنیا کوٹ کی ورڈ اٹھ ہے اگینسٹ عمران خان میں کسی کی نجی بیٹیوں کی جب میری میرے قائد نے یہ مجھے ترقیب نہیں دی کہ میں کسی بیٹیوں کے بارے میں کروں میں بھی بیٹیوں والا ہوں میں بزرد اترام کہ یہ کیلیفورنیا کی کوٹ کا ایک ورڈ اٹھ ہے کہ یہ عمران خان کی بیٹی ہے انہوں نے یہاں پہ ان کو ڈکلیر نہیں کیا تو اس کی ریالیٹی میں جانا کہ ابھی آپ نے خود آ آ آ ذکر کیا ٹیریان کا میں اس لیے میں نے بات کی ورنہ میں شاید بات نہ کرتا ٹیریان کا کیس جو بھی ہو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جج کہتا ہے کہ مجھے دباؤ میں ڈالا گیا دیٹیز رونگ نا ٹیریان تو اس نے کہا صحیح ہو میں ایک بیپر کرنوں آپ کی جانتے ہیں کہ میرے بھائی جب بیٹھے تھے پارلیمان کے اندر جب نواز شریف صاحب کے اندر کیسے تھے آپ آپ ایک بیپر کر لیں شایق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہے شایق صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں چھے ججوں کا خط اور الزامات کی الزامات کی نویت سر ویسی ہے جیسے شوکت عزیز صدیقی صاحب آج سے چند سال پہلے انہوں نے پبلیکلی ایک فورم کے اوپر الزامات آئید کیے تھے اور پھر انہوں نے بھگتا بھی اس کے اوپر اب چھے ججوں نے ان رائٹنگ پہلے ہائی کورٹ کے جج کو لکھا سپیم کورٹ کے چیف فیسیس کو اب انہوں نے لکھا پہلے جا کے ملے اب انہوں نے تحریری طور پر شکایت بھیجی کیا کرنا چاہیے اس کے اوپر کیا ہوگا لیکن جب یہ شاکر صدیقی صاحب کا کیس کا فیفتہ ہوا اس کے بعد میں نے فوراں اسی وقت میں نے سوچا کہ اب کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا کوپس میں اور وہ یہ کہ چونکہ شاکر صدیقی والا معاملہ جو تھا وہ انفرنس کی بات کر رہے ہیں آپ یہ تو ہمارے ملک میں شروع سے ہوتا آ رہا ہے جسٹس ملیر کا معاملہ مولی طمیل دین خان کا کیس بھٹو کا کیس ابھی جو ابھی ریفرنس ہوئے اس میں آپ نے صاف چیزیں دیکھی ہیں تو اب ان سب چیزوں کی وجہ سے جو ہوتا رہا ہے ہمارے جزشری میں اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے یہ اس نے انفرنس کیا اور اس کو وہ کیا یہ سب چیز منظر عام پہ آنی چاہیے اور یہ میرے خیال میں جوجز نے میں تو ان کو شہباز دیتا ہوں ان جوجز کو اور یہ سب اچھے ینگ جوجز ہیں اور میں سب کو جانتا ہوں اور یہ سب کامپیٹنٹ جوجز ہیں اور انہوں نے سوچا ہوگا کہ اب ہم کو اس چیز کو منظر عام پہ لانا چاہیے تاکہ یہ معاملہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے اور اس وجہ سے وہ آئے اور انہوں نے یہ کیا لیکن انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ انہوں نے چیف جسٹس کو نہیں لکھا اور انہوں نے سپریم جیسٹل کانسل کو لکھا جو کہ اس چیز کو دیکھتی ہے اور جو کہ پرمنٹ باڈی ہے اور تاکہ وہ امپارشل باڈی ہے شایق صاحب ایک یا توقع باز لوگ یہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس بات کا بھی امکان موجود ہے کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ یا لہور ہائی کورٹ کے بھی کچھ جج ایسا ہی خط تحریر کرتے ہوئے آئندہ دنوں میں نظر آئیں کیونکہ یہ انٹرفیرنس کا لیول بقول ان کے بہت زیادہ ہے بعض پلوٹیکل ہائی پروفائل پلوٹیکل کیسز کے حوالے سے تو کچھ مزید لوگ بھی حمد دکھا سکتے ہیں یہ خط لکھنے کے اگر ایسا ہو گیا تو ایک بہران پیدا ہو جائے گا جی نہیں بہران نہیں پیدا ہوگا میرے خیال میں یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اسی ہر ایک سسائیٹی میں جو اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں behind the closed doors ان چیزوں کو سامنے لانا بہت ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سسائیٹی کو صحیح کرنا اگر آپ سسائیٹی کو صحیح نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے بند کر کر رکھتے ہیں close the lid لیکن وہ بات نہیں ہے یہ بڑی اچھی بات ہے یہ breath of fresh air میں تو اس کو کہتا ہوں سپریم قورٹ کو کیا کرنا تھا سپریم قورٹ کو کچھ نہیں کرنا چاہیے سپریم قورٹ کو بلکل چپ چاپ رہنا چاہیے جو میٹنگ ویشن نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ اپنی ڈسکوشن کرتے رہے لیکن سپریم judicial council چونکہ independent آدھارہ ہے کمپلیٹلی انڈیپیڈنٹ آدھارہ ہے اس کی powers ہیں سب کچھ ہے اور اس کے سامنے یہ لے کر گیا ہے کسی اور کے سامنے نہیں گیا ہے سپریم judicial council کو اب اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد پھر آرٹیکل ٹو ون زیرو کے تحت ان کے پاس کمپلیٹ پاورز ہیں کہ وہ کسی کو بھی سمن کر سکتے ہیں سارے ملک میں کسی کو بھی جلد کے نام لیے ہیں سب کو وہ سامنے بلا سکتے ہیں اور ان کو اگزامن کر سکتے ہیں اچھا اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بعض افیشلز کے نام ہیں تو سپریم جیڈیشل کانسل کے پاس ہی اختیار ہوگا کہ ان کو بھی سمن کریں جی جی بلکل ان کو اختیار کریں ان کو بلا کر کے ان سے اگزامن کر سکتے ہیں اور ان سے ڈاکومنٹس مغوا سکتے ہیں کمپیٹ پاورز ہیں جو کسی اور کو پاورز ہیں جو ججز نے کیسیز لکھے ہیں ان کیسیز کی یقیناً ان کے پاس کچھ ڈاکومنٹی ڈایویڈنس ہوگی میٹنگ کا حوال ہوگا کہیں لوگ بک کے اوپر کچھ اندراج ہوگا تو اگر وہ تفصیلات سپریم جیڈیشل کانسل کے پاس جائیں تو سپریم جیڈیشل کانسل اس کے اوپر آرڈر آپ سوچتے ہیں کہ کر سکتی ہے نہیں سپریم کورٹ اس پر آرڈر نہیں کرے گی سپریم جیڈیشل کانسل اس پر آرڈر نہیں کرے گی سپریم کورٹ تو یہ دیکھے گی کہ یہ جو الیگیشنز کی ہیں ججز نے جو کہا ہے اس میں کہاں تک سچائی ہے اور اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کرنے کے لیے جن جنز کا نائم لیا ہے انہوں نے ان سب کو سمن کر سکتی ہے اور اس کے بعد پر ایک انکلوشن پر پہنچے کہ یہ ایکشولی ہوا ہے اور جو اس میں جو چیزیں ہوئی ہیں جو غلط ہوئی ہیں اس کو پن پوائنٹ کریں کیونکہ یہ ساری پرسیڈنگ سپریم کورٹ کی جو ہوتی ہیں ان کیمبرہ ہوتی ہیں جیڈیشل کانسل کی ان کیمبرہ ہوتی ہیں یہ میڈیا پہ نہیں آئیں گی اور نہیں آنی چاہیے وہ غلط ہوگا میڈیا پہ آنا کیونکہ اس کے بعد سپیکولیشن شروع ہو جائے گی ان کیمبرہ ہوگی وہ دسکیشن کریں گے اگر وہ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ہمارے خیال میں ہماری جو دیشے کے لیے بہتر ہوگی شائق عثمانی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا یہ سپریم جیڈیشل کانسل والا روٹ ہے جو ان ججز نے اختیار کیا اور شائق صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اور اس سے بہتری کی امید پیدا ہوتی ہے آپ بھی ایسا سوچتے ہیں بلکل ہے میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ بہت حمد دکھائی ہے ان ججزوں نے بہت سارے ججزوں پر پریشر ہوتے ہوں گے لیکن انہوں چپ کر کے بس کام چلاتے ہوں گے انہوں نے حمد کی ہے اچھی بات ہے جس طرح آپ نے کہا کہ اگر پشاور ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ ہے سندھ ہائی کورٹ ہے جہاں بھی اگر اس طرح کی ہوں تو انہیں سامنے آنا چاہیے لیکن اگر یہ چیز سامنے آتی ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں نکلتا تو پھر تو مزید ہم نیچے چلے جائیں گے سامنے چیز آگئی اوفیشل ہی آگئی ججز کی آگئی ریٹن میں آگئی تو اس کا پھر آگے کوئی علاج بھی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ صرف بات آ جائے اچھا علاج کا ایک تو جگہ وہ ہے سپریم جیڈیشل کانسل جہاں یہ معاملہ ڈسکس ہوگا کنڈکٹ آف ججز کے اوپر عام طور پر کیسے آتے ہیں تو ایگزیکٹیو کے نیچے ہے نا سارا کچھ بالکل تو ایگزیکٹیو کے ساتھ آپ کو اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں کوئی سٹینڈنگ کمیٹی فارم کی جا سکتے ہیں بالکل کرنا چاہیے لیکن اس میں تھوڑا سا ایک سینسٹیو ایشو ہے جس طرح اگر ایگزیکٹیو تھوڑا سا بھی وہاں پہ کوئی عمل مداخلت کرتی ہے تو پھر آتا ہے کہ جی جیڈیشری میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو اگر مطلب پارلیمنٹ تو سب سے سپریم ادارہ ہے لیکن اگر وہ اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر لیں حل کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور اگر ساتھ میں پارلیمنٹ میں بھی اس پہ بیسپی ہوتی ہے یا کوئی کمیٹی فارم کر کے اس کے لئے کوئی حل کی طرف جاتے ہیں حل بہت ضروری ہے ایک چیز سامنے آگئی اس کا کوئی حل نہیں نکلنا تو ہم تو مزید نیزے چلے جائیں حشب کر کے اس کو آگے نہیں جانا جائے بریک لے لیں آبے صاحب بریک سے واپسی پر پارلیمنٹ کے رول پر بھی بات کرتے ہیں بریک لے لیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آبے صاحب جب پارلیمنٹ کی بات کریں تو لیڈرشپ جو مین ہے نواز شریف کو کبھی سزا پکڑ کے کوئی جج دے کے جیل میں ڈال دیتا ہے دو سال بعد پتا چلتا ہے غلط سزا دی تھی باہر نکال دو آج کل عمران خان پر رکھڑا چل رہا ہے پتا چلے سال دو سال بعد یہ زیادہ تر کیسز یا طریقہ کار کے اوپر سبریم کورڈ اس وقت کی کہتا ہے ساڑا کچھ غلط ہے سب کو چھوڑ دو تو کیوں نہیں ابھی پارلیمنٹ اس نظام کو ٹرانسپیرنٹ کرتی بضبوط کرتی بہتر کرتی دیکھیں مالے صاحب میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے لفو کے جنہوں نے حلف لیا جنہوں نے نہیں بھی لیا اور بہت سے ایسے عمران خان صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ ان صفوں میں موجود ہوتے تھے اس پارلیمان کے اندر جب ایل افوگو گینز تھے تو یہ سب شیب و فراز سے سب لوگ گزرتے ہیں جب اقتدار میں آتے ہیں تو پارلیمان کا کام ایک مہور ہے عوام کا ایک مرکز ہے اور عوام پارلیمان جیسے آپ نے جیسے آپ نے جیڈیشل سسٹم کی ایکٹویزم کی بات کی ایک افتخار چودری صاحب کو بہت بڑا اللہ تعالی نے چانس دیا تھا اس کا بات ساکم نصار کو ایک بہت بڑا چانس دیا تھا لیکن وہ انہوں نے اپنی ذات کی طرف لے کر جیسے بھی انہوں نے کہا کہ ہسپیٹرز پہ چلے جائیں لوگوں کو لے کر ڈیم فنڈز اکٹھا کرنے شروع کر دیں بلکہ آپ اپنا جیڈیشل سسٹم ٹھیک کرنے کے بجائے آپ پارلیمان کو گرانے چلے جائیں بلکہ میں آپ کی باتوں سے متفق ہوں ایسا ہونا چاہیے جج ارشد ملک صاحب کی اس وقت کی جو ریکارڈنگ تھی اس وقت ایکشن کیا ہوتا ہے صدیقی صاحب ہے اور بھی جو جو جزیز میں اس چیز پر ایمان لگتا ہوں آج جی تو اللہ کی دین ہے ان کے فیصلے لیکن جب آپ آگئے ہیں اب یہ جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کیا ہے ان کو بالکل ایک میرٹ کے اوپر اپنا فیصلہ کرنا چاہیے میرٹ کے اوپر ہیڈنگ ہونی چاہیے ججز کے اوپر کسی کا دباؤ ناقابل قبول ہے ہونا نہیں چاہیے انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے نظر آنے چاہیے میں تو آپ کی پارٹی کی طرف سے ایک کیمپین دیکھ رہا ہوں آپ کے لیڈرز کے بیانات ہیں عرفان صدیقی صاحب کا بیانات ہیں کئی اور لوگوں کے بیانات ہیں یہ ثابت کرنے پر لگے ہوئے ہیں ان ساروں کو پی ٹی آئی سے خاص محبت ہے پی ٹی آئی کے ہیں یا جے جو آئی کے ہیں دیکھو کہ الزام صحیح ہے الزام صحیح ہے دوسروں کو اس کے میرٹس کے اوپر بات کرنے ہیں دیکھیں دنیا کے اندر کسی جج کے اوپر الیکیشن آتا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے سائٹ پر ہو جاتا ہے تو یہ جن جن لوگوں کو پھر فونز کال آئی ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کہا جیسے ندیم ملک صاحب جاج جائیں اندیم ملک صاحب کو جنرل صاحب کا فون آ گیا جا کسی اور ایجنسی کا فون پھر نام لے نا جی اس کا فون آیا اور انہوں نے کیا ڈیمانڈ کی انہوں تو تحریری طور پر لکھے لیا تحریری طور پر پھر ان کو وٹنس کریں ان کو بھی بلوائیں ان کو بھی بلوائیں اور وہاں پہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں میں چاہتا ہوں کہ جوڈیشنل سسٹم میں یہ چیزیں ختم ہونے یہ فیصلے فیور میں ہوئے سوز مانتے ہوئیں میں بھی ان چیزوں کا پتہ ہے مجھے ہماری نہیں ہوتی تھی مجھے اس چیزوں کا بھی پتہ ہے لیکن یہ دباؤ کے بغیر جوڈیشنل سسٹم ہونا چاہیے یہ ان کی فیورٹیزم نہیں ہونے چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف یہ آئین اور انسان یہ موقع ہے یا تو اس کو استعمال کر لیں یا اور بیڑا گھر کر لیں دونوں یہ آپشن ہوتی ہیں میرا خیال ہے کہ اس موقع کو ہم نے استعمال نہ کیا تو ہم اور نیچے گر جائیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس موقع سے آپ کو کپٹلائز کرنا پڑے گا اس کے اوپر اور نظام کو بہتر کرنا پڑے گا پارلیمان کو بھی اور جوڈیشنل کو دونوں کرنا پڑے گا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں اس میں بیسک وجہ جو ہے نا کہ باقی بھی ہمارے دارے کوئی اتنے نامی گرامی نہیں ہے دنیا میں بدقسمتی ہے لیکن جوڈیشری مطلب جو بیسک میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ مطلب آپ کو جہاں سے دیکھیں اصل چیز جو ہوتی ہے کمزور آدمی کے لیے کمزور طاقتور آدمی تو کسی طریقے سے بھی اپنے لیے انصاف لے لیتا ہے لیکن کمزور آدمی پچیس کروڑ عوام میں سے میرے خیال میں کوئی شاید چوبیس کروڑ ایسے ہوں جو کمزور ہوں جو زبردستی اپنے لیے نہیں لے سکتے انصاف تو اگر ان لوگ کا ایک ہوپ ہی نہیں ہے آپ جنرل سروے کر لیں آپ کتابوں میں دیکھ لیں ریپورٹس میں دیکھ لیں ورلڈ بینک میں دیکھ لیں ہماری جوڈیشری کی کیا پوزیشن ہے تو اگر یہ ہم ٹھیک کر لیں انشاءاللہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہو جائے ساتھ میں دیکھیں یہ جو گارمنٹ میں ہوتے ہیں جو بھی مطلب ہم بھی اس پروسس سے گزرے ہیں مثال کے طور پر میں نے خود عمران خان صاحب سے جب ہماری حکومت بنی دوزار اٹھارہ میں میں نے ان کو اپنی خود ایک بات کہی تھی کہ جی یہ نیپ کو ختم کر دیں فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے مطلب دوزار دو سے افراد دفری بہت پیدا کی ہوئی ہے مطلب کوئی سرکاری افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے دسخط کرنے کو تیار نہیں ہے ساری پولٹیکل ایک کو کبی دوسری میں نے خود یہ کہی ہے بلکہ ان کے سامنے میں نے اس وجہ سے کیا کیونکہ ان کے منشور میں میں نے دیکھا ہے کہ ہم اقتدار میں آکے نیپ کو ختم کریں گے تو اب یہ بھی اس چیز کا ایک حصہ ہے جس کے ہم بات کر رہے ہیں جب اٹھا آرمین تمیم ہو رہی تھی تو پیپرز پارلی والن نے ان کو تجویز دی تو اس وقت انہوں نے مخالفت کی تھی ابھی پچھلے دور میں انہوں نے تجویز دی تو پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی میں یہی کہہ رہا ہوں اب دیکھیں آگے کیا بند ہے اگر یہ چاہتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے منشور میں ڈالا تھا شاید کنفرم کر دیں یہ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں پولٹیکل انجنیرنگ اور اس طرح کی جب تک دیکھیں سیاست ہم آپس میں کرتے رہے ہیں جو بھی ہارے جیتے لیکن یہ چیزیں ختم ہونی چاہئے ہیں لیکن نیپ کی پولٹیکل انجنیرنگ کے اوپر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی جیجمنٹس ہیں یہ بھی کوئی جنرلیسٹ کا بیان نہیں ہے آلاتین عدالتیں جو پاکستان کی وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ہم کب اس کو اصلاح کب کریں گے یہ معلوم نہیں ہم نے ایکانومی اپنی تباہ کر لی ہے اپنا سسٹم جو سیول سرویس کا تھا اس کو تباہ کر لی ہے آبے صاحب گنجائش ہر کام کی ہوتی ہے آگے بڑھنے کی بہتری کی مرصب بلکل ہم نے تو بڑے قریب سے بھگتا ہے نیپ کو میرے والد صاحب نے میرے بڑے بھائی نے پونے دو سال یہ ہے کہ جب آپ اوپر بیٹھ کے نیچے عدالتوں سے فیصلے کروائیں گے اپنے مارشلہ ہی دور کے اندر تو پھر یہ جوڈیشل سسٹم کو بند کر دینا چاہیے پھر عدالتوں کا نظام بند کر دینا چاہیے اگر انصاف ہوتا نظر نہیں آتا چاہے وہ کسی کے لیے آپ کے لیے ہو میرے لیے ہو میرے بھائی کے لیے ہو کسی کے لیے بھی ہو انصاف کا پیمانہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ نوازشی صاحب آپ کو اچھے نہیں لگتے تو نوازشی کو آپ لائف ٹائم کے لیے ڈسکھالیفائی کر دے نوازشی کی بیٹی کو آپ سزائے دے دیں ان کو ملک بدر کر دیں ملک میں اس کا مطلب جنگل کا قانون تھا اور یہ جو محترم جج صاحبان ہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ان کی تنخائیں مرات آپ دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے تو میں اس لیے آپ سے تنخائیں مرات ان کو دینی چاہیے دینی چاہیے لیکن ان کو انصاف کرنا جائیے ملک صاحب جنہوں نے غلط فیصلے پھر کیے جنہوں نے تاریخ میں بدنامی کا باعث بنے ان کی کانٹیپلیٹی کرنی ہے اب میری بات سنیں کوئی جج اگر کوئی کرپ پریکٹسز میں انوالو ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے فیصلے کرنا پڑتا ہے کسی بھی غریب آدمی کا آتا ہے کسی کا بھی جاتا ہے تو وہ جب کرپشن کر کے فیصلے کرے گا تو خاک ماں پر فیصلے ہونے تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ جو لوگ غلط کام کرتے ہیں جیسے کرپشن میں کسی جج کا نام گیا ہے تو اس کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے کسی کو بھی لیٹ دیم ڈیسائیڈ جو سپریم جوڈیچر کونسل ہے یہ انہی کا کام ہے یہ سارے فیصلے ان کو کرنے دیجئے گا ایک بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک جسٹس شاکز عزیز صدیقی صاحب ہمیں جوئن کر رہے ہیں شاکز صاحب اسلام علیکم جی ویلکم اسلام سر یہ فرمایے گا چھ ججوں کا خطایا ہے اور الزامات کی نویت ویسی ہے جیسے کسی زمانے میں آپ نے دھرائے تھے اور اس کے بعد آپ نے تو سزا پائی ہے اب وہ انصاف چاہتے ہیں کیا ان کو انصاف ملنا چاہیے جی انصاف تو جو بھی دادرسی سیکھ کرے اس کو ملنا چاہیے اور اس کی دادرسی ہونے چاہیے لیکن اس میں ساتھ ایک بنیادی آپ نے دیکھا ہے میں نے اکیلے نے یہ لڑائی لڑی اور میں نے الحمدللہ ساڑھے پانچ سال پونے چھ سال کی جو دجہد کی اور میری فیملی نے میں نے ہم سب نے سفر کیا اور الٹیمیٹلی اس کا ریزلٹ جو ہے بائیس مار دوہزار چوبیس کے فیصلے پہ منتج ہوا الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں لیکن جو رانگ ڈور تھے جنہوں نے رانگ کمٹ کیا تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ چاہے عدلیہ سے تھے چاہے وہ فوج سے تھے وہ تو سارے پینشنز لے کر اپنی مرات لے کر تمام طرف فوائد اور سفر تو پھر میں نے کیا میں نے چیف جسٹس بننا تھا میں نے سپریم کورٹ میں جانا تھا میرا ایک کیریہ تھا وہ سپائل ہوا جو آپ کے کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اسی فیصلے نے بنیاد رکھی ہے شاید ان لوگوں کو تقویہ دیا طاقت دیا ہے کہ انہوں نے وہ خاطر لکھا جس کے اندر انہوں نے لکھا بھی ہے کہ نہ ہم فائز عیسیٰ کی طرح اور نہ جسس شوکر صدیقی کی طرح بہادر ہیں ہمیں تو آپ سے یہ توقع ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کانسل انصاف کرے گی تو آپ لوگوں کے آپ کا جو فیصلہ ہے اس نے ان کو طاقت دی ہے ایک چیز میں آپ سے اگر دھورانا تو پڑے گا آپ کو لیکن لوگوں کی انڈرسینڈر کے لیے آپ کو آپ کو کیسے اپروچ کیا تھا اس وقت جنرل فیض نے تھوڑا سا اپنی زبانی دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مداقلت ہوتی کیسے دیکھیں ایک بات تو میں اس سوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا دیکھیں کہ بہادری تو اختیار کرنی پڑتی ہے اگر ایک جج جو ہے وہ بہادر نہیں ہے اور اس کو وہ پریشرز جو ہے ایبزورب نہیں کر سکتا پریشرز نہیں سکتا تو وہ زہر ہے یہ اس کی ایک کمزوری ہے جو بہرحال اس طرح ریفلیکٹ نہیں ہونی چاہیے بہرحال میں وہ آپ کے سوال کے جواب میں میں آتا ہوں جنرل فیض امید اس وقت ڈی جی سی تھے اور ظاہر ہے وہ ڈی جی آئی تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا وہ ہی سب کچھ تھے کیونکہ ان کے رمر جعوید باجوا صاحب کی ایکویشن تھی اور وہ زمین پر فدا کا روپ دھارے ہوئے تھے فیض امید صاحب تو وہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ نیب کورٹ کہ اسے ڈی سین کے بعد جب یہ اپیلز اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے تو اس کو وہ بینچ سنجھ جس کو میں ہیڈ کر رہا ہوں کیونکہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر میں اس بینچ کو ہیڈ کرتا ہوں تو اس سے ان کی جو کچھ بھی انہوں نے کیا پاناما کیس کے حوالے سے اس سے ان کی کریڈس تو خیر میں نے اس کا انکار کیا تو اس پر پھر انہوں نے کہا تھا کہ دو سال کی محنت ہماری ضائع ہو جائے گی اور پھر میں نے اس کے حوالے سے کوشش اپنے چیف جسٹس کو بتایا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں آپ رام سے چلیں پھر میں نے اس کوشش کی کہ چیف جسٹس آپ پاکستان سے مل کر ان کو بتاؤں انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا پھر میرے پاس صرف یہ آپشن بچا تھا کہ میں لائرز کو پنڈی بار میں اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتاؤں کہ اس طرح سے وہ رہا ہے جب ساکم نصار صاحب سے آپ کا انٹریکٹر ہوا یا آپ کو شاید کوٹ میں ملے ہائی کوٹ میں یا سپریم کوٹ میں تو ان کا ردعمل کیا تھا میں نے انہیں کہا میں نے کہا جی کہ مجھے آپ ٹائم دیں میں نے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے لیکن انہوں نے مجھے ٹائم نہیں دیا ٹھیک ہے یہ ریکارڈ کی بات ہے انہوں نے خود اس بات کو مانا بھی ہے کہ ہاں اس نے مجھے ریکویسٹ بیجی تھی ملاقات کرنے کی لیکن میں نہیں ملا اینی ہاؤ چلیں وہ تو ایک چیز ہوگی اصل چیز تو یہ ہے کہ جو اس وقت کے حالات تھے آج وہ حالات بالکل نہیں ہیں اس وقت تو یقین کریں کہ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کس طرح پورا ایک معاشرہ سینی ہوئی تھی اس طرح جسٹس موسین اختر کیانی صاحب اس وقت تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں جب یہ ایشو ریز ہوا اور آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی تو جسٹس موسین اختر کیانی تھے اس وقت ہائی کورٹ کے اندر موسین اختر کیانی صاحب گلہسن اور انگزیب صاحب تھے آمیر فاروق صاحب تھے اتر منالہ صاحب تھے اور انور کاسی صاحب تھے آپ یقین کریں آپ نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کچھ آپ کی مدد کی میرے ساتھ سماجی تعلق ختم کر دیا میرے ساتھ میری بیٹی کی شادی میں نہیں آئے میرے ساتھ کوئی اسلام دعا ختم کر دی اور صرف ایک جج تھے میاں گلہسن اور انگزیب صاحب جو عید پر مجھے فون کیا کرتے تھے ادروائیس اس وقت کے کسی جج نے کسی سٹیک پر نہیں آ کر یہ کہا کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ چاہتی ہوئی ہے اور یا ہم اس دو جہد میں آپ کے ساتھ ہیں اسی طریقے سے جو بعد میں تین جج سہبان آئے میں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا اور صرف چیف جسٹر ستر مناللہ صاحب پر سات ججز کو میں نے انوائٹ کیا تھا لیکن اس وقت ایک یونینیمسلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اس کی طرف سے تو اسلام دعا بھی نہیں رہنی نن کیم ٹو اٹینڈ دی ویڈنگ سرونی اور کسی نے فون پر مبارک بات تک بھی نہیں دی تو یہ میں نے تو اس طرح کے حالات فیس کی ہیں میں اکیلہ کا ایک لاس چھوٹا سا جواب دے رہے ہیں سپریم جیوڈیشل کانسل کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں یہ سپریم جیوڈیشل کانسل کی جورسٹرکشن کا مسئلہ ہی نہیں ہے دیکھیں سپریم جیوڈیشل کانسل کا آرٹیکل 2095 کے تحت صرف ججز کی کیپیبیلیٹی کیپیسٹی کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ آیا بطور جج کام کر سکتے ہیں یعنی کر سکتے اور کہیں کسی سے کوئی مسکنڈکٹ تو نہیں ہوا یہ معاملہ بنیادی طور پر سپریم کورڈا پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور سپریم کورڈا پاکستان جیسا میڈیا کی ریپورٹ سے ہی پتا چلا ہے کہ کول کورٹ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں دیفنیلی اس کے اوپر پروب ہوگا اور کوئی نہ کوئی میکنیزم جو ہے وہ ایوالو ہوتا جیسے شوکر عزیز بیقی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا لائنر آتف خان صاحب آپ سے بھی اور پھر آبیس صاحب سے ایک لائن میں اس کو ہمیں مطلب انڈر دا کارپٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو حل نکالنا چاہیے اس میں ساری چیزیں جو آج کے حساب سے ہیں پرانی باتیں چھوڑے ہیں مطلب یہ تو کلیر کٹ چھے ججز کی بات ہے ریٹن ہے اس کے لیے جو موجودہ کیسز ہیں اس پہ بھی اس کا اثر ہوگا اور آئندہ آنے والے کیسز آپ آبیس صاحب کے لیے بھی یہی میسنج ہے مرک صاحب یہی یہ ججز شوکر صدیقی کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا بڑی عابد شہر علی صاحب آتف خان صاحب اور جسز شوکر صاحب سب کا شکریہ آج کے لیے اتنا ادازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی